رجسن علا رجسے تو اللہ نے ان کے ناپاکی پر ناپاکی کو بڑھنے دیا ہے ان کو کلمہ پاک نہیں کرتا ان کو نماز پاک نہیں کرتی یہ ناپاک ہوتے جارہے ہیں جتنا خدا کی بارگاہ میں نمازی بن کے آتے ہیں خدا کی طرف سے آئے تاتی فویل للمسلیم وہ پھٹکار ہے ان نمازیوں کے اوپر تو جا جا ہی ان کی ناپاکی بڑھتی جارہی جنہیں معارفت ہی نہیں ہے نماز پڑھائی کی جا لی ہے اور زندگی گزارتے ہیں شریعت میں نہ میوزک سنا نہ کوئی اچھی بات سنی نہ معاشرے کی زندگی سے مزا لیا گھروں میں پردے چادرے لپیٹ کر داڑیاں رکھ کے محرابیں ڈال کے تصویح کر کے قرآن کے ساتھ نمازوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بخز علی علی سے دوری کر کے جانا چاہتے تھے مگر جب مرے تو فرشتہ نے آکے بتایا تو رہا تھا اسلام کی شریعت میں مگر کیونکہ منافق تھا تجھے کافر سمجھ کر لینا وَمَا تُو وَهُمْ کافر ہیں تو جو چاہیے زندگی مسلمانوں کی طرح موت کے بعد کافر ہیں گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں یہ ہے منافق اچھا اب ہمیں پتہ چل گیا منافق کیا ہے بخز علی رسول نے اس کی تاریب بھی کی وہ جب تین خصال بتائے نا وہ عام نہیں وہ بھی ولایتِ علی کے لیے منافق کی تین قسمِ نشانیاں ہیں اِذَا وَعْدَ اَخْلَفَا جب ولایتِ علی کے لیے وَعْدَ کرے گا توڑ ڈالیک اِذَا حَدْدَ سَقْقَزَبَا جب روایت بیان کرے گا جھوٹ بولے گا وہاں پہ دولہ اکھنی اٹھارہ بندے تھے اِذَا اِذَا وَعْدَوْ مِنَا خَانَ ولایتِ پہنچانے میں خیانت کرے گا توجہو ہے نا پتہ چلے یہ عمومی باتیں نہیں ولایت کو مرکز بنا کر منافقت کا اعلان کیا کر اگر یہاں تک باہت سمجھ میں آگئی تو اب اگلی بات یہ بات ہے اے احدیث سے کتب سے کہ منافق دشمن علی کو کہتے ہیں شاہ اسمائل شہید اہلِ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ شیعہ کتابیں اٹھاؤ احمد بن حنبل کی مسرت پڑھو مناقب پڑھو امام طلع بن عدری شافی کو پڑھو جنابی مودہ والے شیخ سلیمان حنفی پلکی کندوزی کو پڑھو ارچول مطالب کو پڑھو اب فردوسر اخبار کو پڑھو آپ جا کر کتری کتابیں اٹھا کر دیکھیں شیعہ کتابیں سنی کتابیں تمام احادیثوں میں مانا گیا کہ یا علی لا یحبو کہا اللہ مومن بلا یا بغازو کہا اللہ منافق علی تُس سے محبت کرے گا تو مومن تُس سے بغض رکھے گا تو منافق سہی ترمزی کی حدیث بھی بقاعدہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں منافق علی کا بغض منافق علی کا بغض رکھنے والا منافق علی کا بغض رکھنے والا لیکن منافق صرف ایک منافق کی اسطلاح میں رسول نے نہیں بیان کیا آنکہ تفسیر چاری ہے اس لیے نو میں سورت توبہ کی سیاست میں قرآن نے ارشاہ فرمایا یا یوہا نبی جاہے دل کفار والمنافقین اے نبی تلوار اٹھا اور چنگ کر کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ آپ کی توجہات میں بات لے کیا آپ ہم آگئے ہیں اس فکر کی طرح جو ہمیں پڑی ہوئی ہے نبی لڑوں جا کر کس کے ساتھ کافر کے ساتھ رسول کافر کے ساتھ لڑے اچھا رسول نے کون سی جنگ منافق کے ساتھ لڑی بتائیں ستر غزوات رسول نے ایک جنگ کافر کے ساتھ لڑی تو جو چاہتی منافق کے ساتھ لڑی ایک جنگ ساری جنگیں کافروں کے ساتھ ہوئی نوے سورت توبہ کی چھاس سٹھویں آیت نبی منافقوں کے خلاف جہاد کرو رسول نے جہاد کیا جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو رسول کا قول موجود ہے کہ علی میں نے کافروں سے جنگ اور علی آپ منافقوں سے جنگ کرو گبرائے تو نہیں بیٹھے میرے بات آپ کی سماغ راجی تو نہیں نہ کر رہے ہیں ٹانگ تو نہیں نہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ فکری بات ہے ہر آدمی تک نہیں پہنچائی جا سکتے ہیں موجزہ نہیں ہوتا موجزات عقل کے تحت سمجھ میں آتے ہیں عقل ایک فطرت میں ہوتی ہے ایک علم کے ساتھ ہوتی ہے عقل اقتصابی جو آپ کو علم سے بڑھتی ہے جتنا علم ہوگا اتنی عقل معاملات میں بڑھ جائیں گے مشکل بات نہیں کہا رہا ہے یہ جو معرفت ہے اس کے بغیر دین نامکمل ہے گبرائے لوگ اسے کلام نہیں ہے دعائے معرفت کب انکار کرتے ہیں لوگ لم عارف نفصہ کا فنکا لم تعریف نفصہ لم عارف نبی اگر تیری معرفت ہوگی نہیں ہوگی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی یہ دعائے معرفت ہے نبی کی معرفت نہیں تو حجت کی معرفت حجت کی معرفت نہیں تو دین سے پھٹکا European اور حجت کی معرفت ایک ہیں یہ دعائے معرفت ہیں گبرائے لوگ سے کلام نہیں ہے منعفق سے جنگ کسرے کی علیلہ جب آپ حدیثوں کو پڑھیں سنیوں کی تفسیر کبیر فہر الدرازی تفسیر سیوتی در المنصور سیوتی کی اسے پڑھے جا کر گنڈی شافی کی کنفایت الطالب اپنی تفسیر اٹھائیں تفسیر المزار اٹھائیں تبا تباہی کی اور اٹھائیں تفسیر کمی اٹھائیں ساری کتابیں پڑھے جا کر اپنی پڑھے دوسروں کی پڑھے رسول کی اقوال محصوبین کے قول دیکھیں باقاعدہ لکھا رسول پاک نے فرمایا عمرانی رسول اللہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال علیہ السلام عمرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اللہ اکبر کہ آپ جا کر کیا کرو اللہ اکبر جاہد گفہ جاہد المنافقین آپ جا کر جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ جہاد کریں وعمرانی لے قتل وے قتال ناکسین والمارقین والقاسدین یہ باقاعدہ دکھا اب پتہ چلا کہ صرف منافق کی اسطلاح نہیں اگلی بات کریں منافق کی رسول نے علی کو تین قسمیں بتائیں جا کر لڑو ناکسین کے ساتھ مارقین کے ساتھ قاسدین کے ساتھ پتہ چلا صرف منافق تک لفظ نہیں ٹھہرتا اس کے بعد آتا ہے ناکس ناکس کون نون کافر سا جو تیسے ہوتی ہے نکتے دین والی سا ناکس کے میں نے کہا ہوتا ہے توڑنا اہد کو توڑنا اللہ فمن ناکسا فائن نوازین کسور نف سے نہیں جس نے اہد کو توڑا تو اپنے لیے توڑا گھرے تو نہیں بیٹے اب پتہ چلا کس کو کہا گیا ناکسین کس کو بھا گیا جب تاریخ اٹھا ہے تو کہیں گے ناکسین ہیں جمل والی قاسدین ہیں سفین والی اور مارعقین کون ہیں نہروان والی گھرے تو نہیں بیٹے آپ کو میری پاس سمجھ بارے یہ سارے لوگ کیا ہے کلمہ کو ہیں کون لوگ سارے منافق لیکن منافق کی آگے برانچز آگئیں ایک کو ناکسین پھر آگیا قاسدین پھر آگیا مارعقین یہ کیا ہے جب خدیر کا خطبہ پڑھے آگر مولانا مقبول کے ہواشیہ میں پڑھے احتجاج تبرسی میں پڑھے تاریخ کی کتابوں پڑھے خدیر کا خطبہ رسول نے کہا میرا مہدی آئے گا تو وہ قتل کرے گا کن کو اسی طرح ناکسین کو مارعقین کو قاسدین کو یہ کون لوگ ہیں گھرے لوگ سے گنام ہی نہیں تو جا چاہیے کون سا عہد ہے جو ناکسوں نے توڑا ہے کون سا عہد یہ مارعقین کیا ہوتے یہ قاسدین کیا ہوتے صفین والے قاسدین کیوں کہلائے گھرے تو نہیں بیٹھے قاسدین سے مراد ہے اسی سے قیف کنچی والا قاسد اسی سے قیف کنچی والا سین اور توئے قل امارا ربی بالقسط میرے حبیب نے کہہ دو کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے عدر و انصاف کرنا کسی چیز کے بارے میں اس کو پورا تولنا توجہ ہے گھرے لوگوں سے قرام نہیں ایک منافق وہ ہے جو علی کا بغض رکھتا ہے لیکن دوسرے منافق کی قسم کیا آئی بغض رکھ کر توڑتا ہے اہد غدیر کی بیعت چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا ہے غدیر میں بایت کیا کی تھی لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا ہم نے غدیر میں جو علی کو مولا مانا تھا تو اس مولا ماننے سے مراد گیا تھا نہیں بتا لیکن اسی قسم میں آگے ان کا انجام کیا ہوا ایک آگے آگے قسط کرنے والے قاسطین اچھا کیا آپ کو آپ قسط نہیں کریں گے آپ دنوں انصاف نہیں کریں گے آپ میں سے کوئی ہے جو قسط کا انکار کریں مشکل بات تو نہیں نا قسط کاف سین تو ایک قسط بلکل ختم کر رہا ہوں بات قسط سے مراد ہے عدل کرنا انصاف کرنا قسط جس طرح ہمارے پنجابی میں ٹوپا ہوتا ہے ایسے عربوں میں ایک برتن ہوتا ہے اس کو بھی قسط کہتے ہیں اس کو پورا بھر کر دیا جاتا ہے تو اس طرح قسط کا مطلب پورا بھر کر دینا کسی معاملے کی حدود کا تائیجن کرنا قسط اللہ نے کہا جس کا جتنا حق ہے پورا دو اس کو کہا جاتا ہے قسط لیکن علی کی ولایت اتنا بڑا خدا کا کمال ہے سمندر ہے کمال کا جس کی جھلک تو دنیا کو نظر آتی ہے مگر حدود نظر نہیں آتی اس لیے باقی معاملات میں قسط کرو تو جائے لیکن ولایت علی پر قسط کیا تو قاسدی تو جا چاہیے کمران سے کلام ہی نہیں اگر ولایت علی پر تم نے تحجل کیا نا باقی معاملات میں قاسد کون ہے ولایت علی کے لیے کیا کرنے والا جو ولایت علی کے لیے اپنی ذات کو جج بنائے اور کہ میں اس کو حق دیتا ہوں اتنی ہے جو علی کی ولایت پر جج بنے گا نا اور قسط شروع کرے گا کہ علی کی ولایت کی قسط اسی قسط سے آپ کی قسطیں آتی انسٹالمنٹس کوئی معاملہ پورا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم قسطوں میں دے دیں گے یعنی پورا پورا کر کے ڈیڑھ لاکھ دینا پندرہ قسطوں میں دس 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 ہزار گوڑا ہے تو نہیں بیٹھے اس سے آسان نہیں کر سکتا پتہ جو علی کی ولایت کو قسط کر دے اللہ کی ولایت اور ہے رسول کی ولایت اور ہے اور اس کی یہ قسط علی کی ولایت ہے وہ قاسدی علی کی ولایت اتنا بڑا عمر ہے کہ اس کو صرف ماننا ہے اس کے لیے اس کے حق کا تعیجن نہیں کرنا توجہ چاہے اس کے بعد اگلی اسطلاح مارقین مارقین کون نہروان والے جنہوں نے ولایت علی کو مارق کیا مارق کیا ہوتا ہے عرضی کی اسطلاح ہے وَتُور وَكِتَابِ مَسْتُور فِرَقِ مَنشُور باونِ سُرَطُور کیا ہے رک باریک ورکہ اسی سے ہے ورکہ لہتا ہے پیج صفہ اسی سے رک اسی سے رکت ہے باریک کیا جانا کمزوری تاری ہو جانا رقیق پتلا دبلہ گھبرائے تو نہیں بیٹھیں اسی سے ہوتا ہے مارق مارق کون ہوتا ہے گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں ہے مارق یہ ہے کہ جو علی کا کلمہ پڑھے مگر علی کی بلایت کو باریک کرتا جائے کلام ہی نہیں ولایت کو باریک کرنا مارقین علی کی ولایت اسے چھوٹی کرتے جو باریک سی نظر آئے چھوٹا کرتے پتلا علی کی ولایت کے لیے قسط نہیں کرنا علی کی ولایت کے لیے رکت تاری رقیق نہیں کرنا اس کو مارق نہیں بننا گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے اللہ اکبر تو پتہ جلا کہ ولایت کی علی کیلئے اب دیکھیں ولایت کے انکار کے لیے عربی میں چار استناحات ہیں ایک ہوتی ہے انکار ذات مانکہ ― کفر ایک کا مانکہ ہوتا ہے انکر ایک کا مانکہ ہوتا ہے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ابا ابا کے مانے بھی انکار اور ایک ہوتا ہے جہد جیمحا دال جہد گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں جلدی میں بات رہ دیا گھر یہ چار عربی میں انکار کے لیے استناحات ہیں کفر کے میں نے بھی انکار انکار کے میں نے انکر کے میں نے بھی انکار گبریدن بیٹھے اب آ کے میں نے بھی انکر اور جہد کے میں نے بھی انکار توجہ رکھئے گا بلکل منزل کے قریب آگے آخری باتیں کرو جیسے اللہ اکبر اشاد فرمایا اب آ کے میں نہیں پتا ہے نا تو جہا چاہے بلکل آپ کو زندگی جائے تو جہا چاہے بہت ساری ہے کہ جو ہدایتِ محصول میں وہ اتنا مشکل کام ہے رسول کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ولایتِ علی کو کم کرنا ہوتا ہے ان کی محفلوں میں اتنا وہ تدبور تحمل احترام ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ گلے جان کچھ بھی نہیں ملے سارا ادھر ہی کارنے توجہ ہے نا بسم اللہ یہاں پہ مومنین کو پتا ہے کہ اصل احترام تو آگے ملے گا نا اس لئے مومن یہاں پہ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوتا ہے توجہ آ جائے حالانکہ میچ سخت ہے بڑے سخت حالات ہو گئے ہیں مومنین کے نفس سرکش ہو گئے ہیں اپنی ذات کی محبت محبت مولا پر غالب آ چکی ہے ہم ایک دوسرے کی حمایت کرنے سے اس لئے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں مولا کی محبت کم ہے اور اپنی محبت زیادہ ہے یہ بھی خطرناک بات ہے میں آپ کو ارز کر دوں حالانکہ مومن کامل ہونے کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بغض اور نفرتوں اور دوستوں کی غلطیوں کو پیچھے پھینک دیا جائے اور محبت مولا میں حمایت کی جائے لوگوں نے باقاعدہ کہنا شروع کر دیا ہے حدیثِ قصہ من گھڑت ہے آیت الاسستانی کو پوری کتاب لکھنی پڑی اس کے لئے منفقہ ظاہرہ اس کے لئے حدیثِ قصہ کہ انہوں نے پوری اس کے اوپر توضیحات کی ہیں بتایا کہ کتنی مسترد چھکبی صحابہ کرام راوی ہیں تو آیت الاسستانی بھی تو فقی ہیں ان کا بھی تو علم اقل ہے کبرائیت نہیں بیٹھے انہوں نے تو باقی لوگوں نے تو نادی علی کے اوپر کو نہیں کارٹے لگائے ابھی بھی سنن نجھ فیسر کے تابوت پر جو وہاں پہ جو گلوب ہے اس کے اوپر نادی علی لکھا ہوا ہے تو جو حاضر ہے کیا فیان تو اس وجہ سے کیوں جررت ہوئی معاشرے کو کیونکہ ہمارے اندر محبتِ مولا میں کم ہی آئی ہوئی محبتِ مولا کو کسی میار پر رقیق نہ کریں باریک نہ کر دیں اپنا نفس غالب نہ خدا کے لئے گبرائیلوں کے سے گلاب نہیں ہے تو اب پتہ چلا علی کے جو ولایت کے انکار کیا انکار کے لئے کفر انکر جہد اور عبا چار استلاحاتیں ان میں فرق کیا ہے کیا فرق ہے اس میں کفر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فکری اقلی طور پر انکار کر دینا دوچھو اور انکر کا مطلب ہے بول کر انکار کرنا کہا جاں کرو آپ کو نہیں میں نے نہیں کرتا اس کا مطلب ہے انکر انکر اس نے انکار کر دی کفر کا مطلب نظریاتی طور پر انکار کر دی اب آہ کے معنی کیا ہوتا ہے معایت نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک اقلی منزل پر بات لے کے جاروں اب آہ کے معنی کیا ہوتا ہے اب آہ کے معنی انکار نہیں ہوتا اب آہ کے معنی قرآن سے دیکھے کیا کہا اللہ اکبر یا ابلیس اللہ اکبر اس قولا ربکہ للملائکہ اس قولا للملائکہ تیس جدل آدمہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہا آدم کو سیدہ کرو دوسرے سورت البکرہ کی چونتیسی حق پڑھ رہا فساجہ دو سب نے سیدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اب آہ اس نے اب آہ کیا وَسْتَكْبَرَا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِ فوجہ چاہیے ابلیس نے کیا کیا تھا اب آہ اس نے کفر نہیں کیا اس نے وہاں پر اب آہ کیا انکار نہیں کیا یہ اب آہ کیا ہے جب آپ مفسرین سے دیکھے جا کر احادیث سے روایت سے پڑھے پتہ چاہتے ابلیس مو سے نہیں بولا تھا بلکہ اس نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب حکم آئے آدم کو سجدہ کرو اس نے حیرانی سے دائیں دیکھا تھا بائیں دیکھا تھا کیا کیا تھا اللہ کے حکم پر دائیں دیکھا اور بائیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس آدم کو سجدہ کرو یعنی خدا کے حکم پر ہچکچایا گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہچکچاہت کا نام کیا ہے جب کوئی آدمی عملی طور پر ہچکچائے تو اس کا نام ہے ابا لیکن ایک اس طرح ہے جہد جب کسی کو کہا جائے کہ تم اس معاملے میں یہ کام کرو مثلا اللہ کی راہ میں اپنا گھر دے دو تو سوچاتے ساری دماغ میں آئے ہے دے دوں یہ کیا کہا تو جو فکری طور پر ہچکچائے اس کو کہتے ہیں جہد جہد سمجھایا فکری ہچکچاہت عملی نہیں کفر نہیں انکار نہیں عملی ہچکچاہت نہیں فکری ہچکچاہت پڑھے جا کر حدیث محصومین رسول پاک نے فرمایا حدیث قدسی جبرائیل نے سنائی علیہ السلام کو اور ہمارے مجھدرد دریر اللہ اکبر علماء نے ان کو اپنی کتابوں میں نکل فرمایا اور اس پر لکھا انوار نومانیہ میں بھی اور لکھا کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پروردگار نے فرمایا یا محمد اے محمد اگر کوئی میرا بندہ میری عبادت کرے بسم اللہ اللہ راجیوہ اور وہ حتی جن کا تھا اور حتی کہ اس کے جسم کے عبادت کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں سمہ اللہ کا یعنی پھر مجھ سے ملاقات کرے جہدہ ام ولایت علی ابن ابی طالق علی کی ولایت کے بارے میں ہجگ چاہتے ہوئے ادخل تو میں اس کو جہنمت پھینک دوں میں اپنی منزل پر آ گیا مارک وہ ہے جو علی کی ولایت کو برقیق کر دیں قاسد وہ ہے جو علی کی ولایت کے لئے انصاف کرے احادیث نے کہا علی کی ولایت کے بارے میں کوئی فکری طور پر ہجک چائے تو وہ جہنمی ہے اب سنیں قرآن کی آیت پہلی دو آیت ہیں پہلی آئیت آحاسب الناس این یدرکو این یقولو آمنہ وہم لا یفتانون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم تو مانتے ہیں علی کو آمنہ ہم ایمان لائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو علی کی ولایت کے بارے میں جودہ بارہ کی ولایت کے بارے میں ان کو آزمایہ لن جائے گا کیا سنا اپنے برادران تھاک تو نہیں کہ بلکل منزل پہ آگے ہو صرف یہ کہنا کہ علی یہ کہتے نہ کافی ہیں ان کو چھوڑ دیں گے ہم گبریلوں کو سے کلاب نہیں اچھا باپ تفجع کریں آج کے دور کے اس بیچارے دور ٹکے کے مولوی صاحب کی دو بات ہی کچھ نہیں ہم تو خطاگار نفس کے ہم سے پہلے فرشتے نہیں ہے نا فرشتے اچھا فرشتوں سے علی کی ولایت کا انتہان لیا گیا کیوں لیا گیا یہ ولایت علی کے بارے میں انتہان ہے کیا کیا ہے انتہان ولایت تیری کے بارے میں کیا فرشتے اللہ کے کافر تھے مشرک تھے اللہ کو نہیں مان دیتے رسول کے کافر تھے رسالت کو نہیں تو فرشتوں سے ولایت علی کا انتہان کیا لیا گیا کیا لیا گیا انتہان سوچیں دیکھ بس یہی ایک بات ہے اس کو کرنے کے بعد ایک آخری بات کروں گا پاک چھوٹا سا پشکر پانچ دس منٹ کی زحمت اگر بات ہو گئی معاملہ ختم آگے آپ کی مرضی فکر جانے اگر کہیں گے تو درمیان میں کچھ باتیں اور اضافہ کرتے گر آپ کی حمایت تو پتہ نہیں آج بیٹھے ابھی موت آج باہر رکھلے تو جو لیکن جو یہاں سے نکلتے ہوئے کی ولایت کے لیے حد لگائے گا اس کے لیے وہ اپنی ذات پر سوچ یہ جو غالی کی اسطلاح ہے غالی کی اسطلاح احادیث میں آئی ہے غالی کے میں نے کہا بڑھانا غلو کرنا ہے نا قرآن میں یہ اسطلاح دشمن اہل بیعت کے لیے آئی ہے قرآن میں مومنوں کے لیے نہیں آئی لیکن علی 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 کو کوئی اس طرح غیر متوازن کر دے کہ رسول کی شان چھوٹی دکھائے یا علی کو رسول بنا دے رسول کے اوپر لگا دے یا علی کو اللہ کے ساتھ ملا کر اللہ کو موقوف کر دے اگر کوئی ایسا غیر متوازن وہ فضائل پڑتا ہے تو وہ غلو ہے ایسا نہیں ہم کرتے اللہ محمد اور علی کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے معبود بھی ہے اور محمد علی کا آقا بھی ہے رسول بھی ہے اور علی کے لیے وجہ علم بھی ہے اللہ سب سے بڑا ولی محمد اللہ کے حکم سے ولی اور محمد کی ولایت کا دروازہ علی تو جنب اب اس توازن کے بعد علی کو کوئی کہے کہ یہ سلطان ملک عظیم ہے یہ کائنات کا مددگار ہے یہ شہیدوں کو روزگار باتنے والا ہے تو یہ شرک نہیں ہوتا یہ اللہ کا فضل ہے تو جہاں چاہیے کیونکہ خدا کی مشیعت میں ان پر عطا ہے اللہ نے ان پر درود کیا ہے لکھتے لوگوں کو ایک طرح بتا دیکھو جی علی بھی تو اللہ کا بندہ نماز پڑھتے علی تو میں ترہ بندہ ہوں ہم بندے ہیں جو نماز پڑھ کر اللہ کے بندے بنے ہیں علی اس وقت اللہ کا بندہ ہے جب اللہ نے بندوں پر نماز لازم نہیں کی تھی علی پر اللہ نے پہلے درود کیا ہے علی نے بعد میں درود کے صدقے میں سجدہ سلات کیا علی کی نماز بعد میں ہے اللہ کا درود پہلے ہے درود نماز کے ساتھ نہیں آتا گبرائے لوگ اسے کلام نہیں ہے اللہ تو لوگ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں تو کیا ماننا کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا یہ جتنے لوگ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اپنے اپنی جگہ پر غیر ذمہ داری سمجھ کر اور جب یہ جائیں گے بار گئے معصوم میں ہم تو علی کو مانتے تو کیا ان کا اقرار سب کا قبول ہے تو جو چاہیے یہ جو لوگ کہتے ہیں علی کی شال پر کاتے لگاتے ہوئے ہم علی کی ولایت مانتے ہیں کیا ان کا اقرار قبول ہے اللہ نے فرشتوں کا امتحان کیوں لیا فرشتوں کو توحید کی سمجھ نہیں فرشتے علی ہے اللہ کا بندہ مگر اس نظام میں حکومت خدا کا سلطان ہے اس لیے علی کی ولایت ہر مقام پر جہاں پر پیش کی جائے کوئی چیز ولایت علی سے بڑھ کر نہیں ہوگی جو عدم کے علی کی ولایت یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں اس کا مطلب انتحان میں فیل ہو گیا گبریلوں کے سکرام نہیں اب اس وجہ سے توجہ چاہیے بقاعدہ حدیث میں آیا کہ جب آپ محشر میں جائیں گے جنلیت کے دروازے پہ پہنچیں گے آواز آئے گی روکو ان سے ابھی سوال کرنا آئے گی آواز کے نہیں دیکھیں آخری بات کرو بلکل ہی آخری بات محشر میں پہنچیں امتحان ہو گیا حوز کو سر پانی پیا پول سرا سے گزرے جنت کے دروازے پہ پہ سوال کہاں پہ ہوگا انہیں روکو یہ جا کر شیعہ سنی کتاب میں پڑے ہر دشمن نے بھی لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر سوال ہوگا واقفو ہم انہیں روکا جائے انہوں مسلون ان سے ابھی کچھ سوال کرنا آجہ جنت کے دروازے پہ کون پہنچے گا جی بتائیں کیا جو بارہ کو نہیں مانتا وہ پہنچے گا وہ تو پہلے اس کی دونا نماز قبول عروضہ قبول اچھا پل سراز سے کون گزرے گا جو یا علی کا نعرہ لگاتا ہوگا ایسے ہی اچھا اس کا مطلب ہے اگر مختصر کر دے آپ تک بات پہنچا دوں کہ جنت کے دروازے پر سوائے موالیان علی اس نعشری بارہ کی معرفت کے کوئی نہیں پہنچے گا جنت کے دروازے پر نہیں پہنچ سکتا کبر میں جوتیں ماریں گے جنت موہ نہیں دکھائے گا علی کو دیکھ نا حساب لیتے اس نے کہ اس کا نام لینے کہ مجھے موہ نہیں دکھائے گا محاشر مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے کیونکہ موہ پہ ان کے تھپڑ بڑے پڑے ہوں گے کبر کالے موہ ہوگی تو ان کو پھر پھینک دیا جائے گا لیکن آخری بات تو جنت کے دروازے پہنچے کون بارہ کو ماننے والے کون نمازی پہنچے گے روزہ دار شریعت متقی پرہیز گار عقیدہ سہی ایمان سہی جنت کے دروازے پہ وہ ہی پہنچے گا نا اب بتائیں اس سوال کا مقصد کیا ہے کبھی بڑی چیزیں چھوٹی دکانوں سے بھی مل جاتے ہیں کیمتی چیزیں ایسے ہوتا ہے نایاب موتی چھوٹی دکانوں سے بھی مل جاتے گبرائے لوگوں کو سکلا گھر میں جا کے سوچئے گا کہ جنت کے دروازے پر کون پہنچے گا منافق نہیں پہنچ سکتا بغز علی والا نہیں پہنچ سکتا جس کو پتہ نہیں بارہ امام کون ہے مار فتح امام مہدی نہیں پہنچ سکتا جو یا علی کا نعرہ نہیں لگاتا پل سراغ سے نہیں گزر سکتا جنت کے دروازے پہ کون پہنچے گا مومن کون بارہ کو ماننے والا یالی کے نعرے لگانے والا حمایت معصوم کرنے والا سارے شیعہ اسنہ شری متقی پریز گا ہم نے کہا تار کے صلاح بھی نہیں پہنچ جنہ نے صلاح چھوڑی وہ بھی نہیں پہنچ جنت کے دروازے پر تو پرہیز گار شیعہ پہنچ بارہ کی معرفت والا پہنچ جانا اب اس سے کیا پوچھا جا رہے بنایت علی کو نہ مانتا ہوتا تو پل سرات پر نعرہ کیونکہ پل سرات گزرے گئے یعنی من کالا یعنی جو یعنی کا نعرہ لگائے وہ پل سرات سے گزرے گا کون مومن یعنی کہنے والا ولایت کو ماننے والا جنت کے دروازے پہ جانے والے صرف شیعہ ہوگے بارہ کو ماننے والے پھر جنت کے دروازے پہ ایک آواز آئے گی ابھی ان سے کوئی سوال کرنا ہے یہ کون ہوگے رسول جارے آگے آگے پیچھے ساتھ سہرہ کی سواری ہے خنیز فضہ ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑے جا رہی ہے ساتھ میں حسن حسین میرے بارہ امام ہے انبیاء کا کافلہ ہے اور پیچھے شیعہ حیدر قرار علی مولا مات حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں جنت کے دروازے پر اتنے رسول کے ساتھ علی آگے پڑے رسول کو کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے جنت کا دروازہ کھولا اور کہا جاؤ محمد والے محمد کے ماننے والوں اتنے میں ایک غیبی آواز آئی ابھی انہیں روکو کون بول رہا ہے تاریخ میں پڑھو آدیس میں پڑھو یہ کون بولے گا حاطف غیبی خدا کی طرف سے آواز آئے گی روکو ابھی ان سے سوال کرنا ہے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا انہوں مسلول ہم ولایت علی ابن تعالی اس مقام پر علی کی ولایت کا سوال خدا خود کرے گا بتاؤ علی کی ولایت کو مانتے ہو شیعو تم علی کی ولایت کو ماندو سارے کہیں نام نام ہم مانتے ہیں ناشدو انہ کا علی ولی ہم گواہی دیتے ہیں ناشدو انہ علی ولی اللہ ہم گواہی دیتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں وہاں پر سارے کہیں جب یہ کہیں گے خدا کہے گا اور بغیرد میرے سامنے جنت پانے کے لیے دروازہ کھلا دیکھ کر تم میری بارگاہ میں علی کی بنایت بولتا ہے اور جھوٹے ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اللہ اکبر کبری لوگ اسے کلام نہیں جن تک یہ انتہان نہیں آیا تھا کہ علی کی بنایت نماز میں پڑھو ان کو پرچہ نہیں دیا گیا تھا اس لئے ان کی کلاس اور تھی آپ کے سامنے امتحان آگیا کہ نماز میں پڑھنا کے نہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اب ہاں پہ کہیں نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے کیوں اقرار کیا کہتا قدیر میں نماز پڑھی کی علی کی ملایت پڑھی رسول پر تولی نے اپنی نماز قربان کر دی ولی پر عبادت قربان ہوتی ہے خدا یا کتنا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اکثریت یہاں پر جو احتمام کرنے والے معذرت کے ساتھ وہ ذمہ دار نہیں برادران سرگودہ کو ایک مکسر ذہن نے بیمار کر دیا ہے آپ کو علماء نہیں سنوائے جاتے ذاکر سنوائے جاتے ہیں جب آپ سنیں گے عشر علماء کے تو آپ کو فکری طور پر طاقت ملے گی اور مکسریت اسی جگہ پر دفن کر دوگے آپ لوگ اس وقت کی وجہ سنیں گے آپ کو علماء سنوائے نہیں جاتے بندہ جو ہے عبادت سے بندہ پڑا ہے میری نماز مجھ سے چھوٹی ہے اپنی نماز پر میں قربان ہو جاؤ تو حرام ہے اگر نماز پڑھ رہا ہو زلزلہ آجائے تو فقی کہے گا اگر خوف ہو گیا بھاگ جا کیونکہ تُو زندہ رہے گا تو اگلی پڑے گا نماز پر جان دینا فقہ میں حرام ہے گھبر لوگ اسے کلام نہیں اور جس امت کا ایک سنتیا گھبر لوگ اسے کلام نہیں مولا جو ہے اس پر عبادت قربان ہے جس کے اوپر جان قربان ہے اس پر عبادت بھی قربان ہے وہاں پہ یہ نہیں کوئی کہے گا میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر مولا تری خدمت کروں گا نہیں تو جنگوں سے بھاگنے والے مسجدوں میں اعتقاب میں بیٹھے رہتے رسول نے تو ان کی نمازیں چھوڑے ہی دی رہا چلا میرے اوپر جان دوں رسول نے سمجھایا کہ مولا عبادت سے بڑا ہوتا غلام ہوتا بندہ اس کی عبادت اس وقت تک ہے جب تک مولا نے اجازت دی ہوئی ہے تو اب جب محشر میں جائیں گے ہمارے اوپر انتہا نہیں تھا ہمارے سے پہلے بات چھپی ہوئی تھی کہ معصومی نے کہا ہے کہ پڑی جا سکتی ہے لازم نہیں کیا کسی نے معصوم کی حکمت اگر کہہ دیتے کہ لازمی لازمی پڑھو تو شیعوں کے اوپر فرض نہیں کی نماز میں ولایت قرآن قیاد کے تحت سے کہا کہ معرفت والا ذہن خود پالے گا تو پھر انکار نہیں کرے گا کیا جواب دوگے محشر میں جا کے جنت کے دروازے پہ اللہ کی پارکہ میں کیوں کہو گے حملی کی ولایت کا اقرار کرتے وہاں سے بندے جہنم میں کیوں بھنگے جائیں جنت کے دروازے سے ولایت علی کا اقرار کرنے والوں میں جہنم میں کیوں بھنگے جائیں گے کیوں کہ ان کا اقرار جھوٹا ہوگا کیون کہ وہ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں آتے رہے تھے مگر ولایت علی کو بولتے وقت گھبراتے تھے ہچک چاہت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں علی کی ولایت آج جنت لینے کری علی کو علی مانتے اس لیے سب کا انتہان لیا جا رہا ہے نبیوں کا لیا گیا معصوموں کا لیا گیا فرشتوں کا لیا گیا عرش کا لیا گیا علی کی ولایت خدیر سے شروع ہوتی تو عرش پہ کلمہ علی حجت علی کا نام پول سراد پر علی کا نام سدر پر علی کی ولایت کا نعرہ جبرائیل کے پروں پر علی کی ولایت کا نعرہ جب پورا نظام ایمان صلاح کی میراج پر آش تو انہ علی بنی اللہ کہہ رہا ہے تو جو مر کر اس نظام میں جانے والا ہے اسے ہجھ آخری بات پھر کر دو بس آج غدیر ہے اللہ نے دین کو ولایت علی پر کمال دیا ولایت علی پر دین کمال میں اللہ وکر رسول کیا ہے وہ رسول جو کل تک اللہ اکبر صرف مبلغ دین ہے کل تک مبلغ دین ہے دین کس کا ہے دین اللہ کا ہے اللہ کا دین ہے اللہ کا دین ہے اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں لوگ لیکن جب رسول نے اعلان ولایت علی کر دیا تو کیا ہے دائی آج تیرے لیے تیرے دین کو کمال میں کر دی آج رسول کو کیا کہا میرا دین کا اللہ کہنی محمد تیرا دین پتا چلا جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ کو کو اگر کمی لگی درگزر کیجئے گا میں ہر قسم کے سوال کے لیے حاضر ہوں عقائد پر چاہے آپ بچے ہیں چاہے چھوٹے ہیں چاہے کوئی مولی صاحب کی در بیٹھ ہو ہیں میں حاضر ہوں محمد والے محمد کی حمایت کے لیے جو آدمی بغیر دلیل کے عقیدہ رکھے وہ کافر ہیں پہلے عقیدہ رکھتے تھے کیونکہ خاندان میں مومن تھے باپ کی روایت کی وجہ سے اب ذمہ داری میں ہیں اس لئے عقیدہ رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے لئے دلیل ہے دلیل ہار گئی تو عقیدہ بدل لیں گے اس لئے دلیل کو ہرائی جائے دلیل کوئی چھوپے ہوئے گردانوں کا نام نہیں ہوتا دلیل سامنے آتی حدیث سے نص قرآن کی آیت از عقل کے ساتھ بسی اگر کسی کو ضرورت ہے تو فکر کرنے کی تو میں حاضر اللہ آپ سب کو زندگی دے میری کو تحیر بیان کو معاف کی جیگا ہم سب بیٹھے اتنی نبیہ اپنے گفتگو سنی ہے مولا محمد آل محمد کے صدقہ میں ہم سب کی حاجات شریعہ کی تکمیل کرے ان صاحبات سے جو کہتے ہیں کہ نماز پڑی رہے ان کی خدمت میں ایک چھوٹی سی ربائی میں ساتھ ہوں اس ربائی کا عنوان ہے میراج سجدہ میراج سجدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لا رہب اے وائز اے وائز نہ سکھا تُو مجھے طریقے بندگی اے وائز نہ سکھا تُو مجھے طریقے بندگی میراج سجدہ تو ہے نقش کفش مدول پہ سجدہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نماز میراج محمد تو نماز کی میراج سجدہ ہے سپیکر پہ کہتے ہیں کہ بسم 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 ربائی عرض ہے نماز میراج مومن تو نماز کی میراج سجدہ یہ حدیث نبوی ہے نماز میراج مومن تو نماز کی میراج سجدہ سجدہ حکم 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 الہی سے کیا مخلوق نے آدم کو سجدہ قرآن کی آیت حکم الہی سے کیا مخلوق نماز نماز مخلوق 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 اور دعا کے بعد تمام محمدین نے خانہ کھا کر جا رہا ہے بڑے اجمنام سے آپ گیٹ کلاس کر کے سجدہ ہاتھ پھرے گئے سامنے بلڈنگ میں آپ کے لیے دعا کا اتخاب ہے آپ دعا کر کے پھر تشریف لے جائیں گے محترم اب دعا کے لیے منص گزار شکر جو جہاں بھی ہے جس حال میں بھی ہے دعا امام زمان علیہ سلام میں اپنی شرکت کو یقین بنا اللہ نکن ولی کال حجت بن الحسان صلوات کالی وعلا خواب آئے فی عاد الساعت وفی کل ساحا وليا وخافضا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعیلا حتی تسكنه اردکاته وعا ومتدعه فی ها تبیدا برحمتك رجع ورحمة الراح الارغ وقاعد برحم، ورحمت ورحمت وائمеть آپ ورحمت وغیلا ورحمت موسیقی 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 پروردگارہ تجھے نادگِ پرآن کا واسطہ تجھے وارشِ پرآن کا واسطہ پروردگارہ تو عالمِ صدور ہے ہماری قلبی خواجات پوری فرمان پروردگارہ جو بیمار مومنین ہیں جو مریض مومنین ہیں پروردگارہ جناب سید افضل حسین شاہ والد سید انصر قازمی دیگر ان مریضوں کو پروردگارہ جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں جو اس پروران کے لئے اس عبادت کے لئے اپنے دل میں دعائیں لکھتے ہیں تمنائیں لکھتے ہیں آرزویں رکھتے ہیں تامے دل میں سخنے قدمے مدد کرتے ہیں نگیانہ برادری دیگر سعداد عزام مومنین کرام پروردگارہ ان کی دلی خواجات اور قلبی خواجات پوری خرمہ پروردگارہ زمانہ سخت آ گیا ہے اور تاریخ اسلام پروردگارہ تشیعوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوکے ہیں طوفان آئے ہیں ظلم و ستم کے تشیعوں پہ پروردگارہ اس تشیعوں اس حقیقی اسلام کو اور اس کے ماننے والے ہر شیعہ کو وہ جہاں بھی ہے اپنی حفظ و امان میں پراغ دے پروردگارہ منتقم آل محمد حضرت امام زمان علیہ التحییت والسلام پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں پروردگارہ صدق محمد و آل محمد علیہ السلام اس عبادت کے صدقے میں بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤں بے روزداروں کو بابرکت روزگان عطا فرماؤں صاحبان اولادوں کی اولادوں کو نیک صالح اور محمد بنا پروردگارہ میاں علی محمد صاحب مریض ہیں پروردگارہ من کو شفاء کامل و آجل عطا فرماؤں اور پروردگارہ صاحبان حاجات کی حاجتوں کو بورا فرماؤں پروردگارہ ایسے پروگراموں کی ہمیں توفیق عطا فرماؤں جن کے نتیجے میں اتحاد ہم آہنگی یک جہدی اور وعدت مومنوں کے نصیب میں ہو پروردگارہ ہمیں ایسی عبادت کے انعقاد کی اور اس میں شرکت کی توفیق عطا فرماؤں پروردگارہ غیمتِ کمرہ سے آج تک تاریخِ تشیعوں میں شیعیت کو اگر نافوز رکھا ہے تو ان مراجعہ نے ان مشتہدوں نے ان بزرگان نے ان اکابلین نے جو سرشارِ فلایت جو فلایتِ عائمہ کے جذبے اور نظریے سے سرشار تھے پروردگارہ ان مشتہدوں کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے ہمیں ان کی تقلید اور ان کو بہتر دینِ مبین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرماؤں دے پروردگارہ ہمیں تکسین کرنے والے پروردگارہ شیعوں میں تفرقہ ڈالنے والے وہ اپنے ہوں یا بے گرانے پروردگارہ تمام شیعوں نے حیدر اکررار کو ایسے منافقین کی شر سے محفوظ بروردگارہ تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہوں تجھے اہلِ بیت عظمت و طہارت علیہ السلام کا واسطہ پروردگارہ منکرین ولایت نے موالیوں کے لیے سادشوں کا جال بچھا رکھا پروردگارہ دشمن موالیوں میں فکری عملی نظریاتی اعتقادی انحراف پیدا کرنا چاہتا ہے بروردگارہ ہمیں ان تمام انحرافوں سے محفوظ فرما دیں بروردگارہ ہمارے ملک کی سرحدیں ہمارے دین کی سرحدیں ہماری سرحدیں بروردگارہ محفوظ فرما دیں بروردگارہ دشمن ملک کو اور دشمن دین کو اس کی سازشوں اور اس کے ہیلوں کو اسی کی طرف پلٹا دیں اور بروردگارہ صدق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہم سب کی تلبی خاجات پوری فرما امام زمان علیہ السلام کے دور میں تعجیل فرما ہم سب کو حج زیارات مقامات مقدسہ کی توفیق ادا فرما اور بروردگارہ تمام کمالات کے خصول کی ہمیں توفیق ادا فرما ہمارے گناہوں سے مومنین کے گناہوں سے ان کی غلطیوں سے ان کی گتہیوں سے در گزر فرما اور پروردگارہ احد نصرات المشتقیم ہمیں سرات مشتقیم پہ قائم رکھ اور پروردگارہ ہمارا خاتمہ جب بھی ہو تو خاتمہ بالیمان اور خاتمہ بالاسلام اور خاتمہ بفلایت آل محمد علیہ مشتقیم و السلام ہو پروردگارہ تمام قلبی حاجات حاضرین کے دنوں میں مومنین کے دنوں میں ان کو پروردگارہ پر آوردہ فرما بحق ذہرہ وعبی ہا وبعال ہا وبنی ہا وصر المستودع فی ہا ولا حول ولا قوت اللہ اللہ الالی میں ازاد علی کونسل اور ولایت علی کونسل کی طرف سے اور اس کانفرنس کا انہیں اقاد کرنے والوں کی طرف سے اپنی طرف سے اہل سرگودہ کی طرف سے مومنین کی طرف سے تمام حاضرین جو تشریف لائے ہیں ان کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بس یہی چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس سے جو پیغام لے کے دائیں وہ فعدت اور اتحاد کہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسالت موسیقی موسیقی موسیقی